تو بیچ کا جو مین گھنپت دکھ رہا ہے آپ کو اوچھی سائز ہے خوادین کو خاص طرف سے اسی جگہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناکہ یعنی آپ کی اوٹنی بیٹھی تھی اس میں وہاں نشان آج بھی پاکی ہے انہی پر مسجد پاہل ہوئی تھی کیونکہ خوادین جس حصے میں نماز پڑے گی ان کو وہ حصہ نظر نہیں آئے گا اس لیے ہم آپ کو باہر سے وہ چیز بتا رہے ہیں لیکن ہر ایک دعا کریں خوادین بھی دعا کریں مرد بھی دعا کریں کہ اللہ آپ ہمیں مسجد تعمیر کرنے کی توبی غلطہ فرماؤں کیونکہ اس کے تعلق سے فرمائے گا یہ تقوی کی بنیاد پر ہوئی اخلاص کی بنیاد پر ہوئی اللہ سے دعا کرے اس تعلق سے اور جو وہاں ہے اس کا وہ حصہ اُلر سے وہ بھی انشاءاللہ اگر نکتا رہا تو وہ بھی بتا دیا جائے گا یہ مدینہ پاک سے تقریبا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف فرماؤں ہوئے ہیں ایک روایت کے مطابق آپ نے آٹھ دن قیام فرماؤں ہے ایک روایت کے مطابق چودہ دن آپ یہاں پر ہوئے ہیں دعا کرے اللہ پاک سے رمضان و مبارک کے اختار کا یہاں کا جو منظر ہوتا ہے اللہ پاک ہم سب کو آفیت کے ساتھ وہ منظر بھی دکھائے بہت اہم منظر رہتا ہے رمضان و مبارک میں مدینہ پاک میں مسجد نبوی میں افتار کرتے ہیں اور شوقیہ طور پر بھی یہاں پر آتے ہیں کیا کہ یہاں کا منظر بھی دیکھ لیں ہم سب ایک ساتھ آئیں گے ہم بتلائیں گے خواتین کو کدھر نماز بندی ہے اور مرد حضرت کہا جائے گے ایک ساتھ چلیں ہم ساتھ چلیں یہ ہے نا اس کو درخت کو خاص طور سے اس لئے گھیرا گیا یہ یہاں ایک قبیلہ آباد تھا اس کا نام تھا یہ بنو سالیم یا دوسرا بھی نامہ تھا کل سن بن حدم رضی اللہ عنہ اس قبیلے کے سردار ہوا کرتے تھے یہاں یہ جہاں مسجد بنی بھی ہے یہ جو کھچور ہے نا تو اس کی جو تنے دکھ رہے ہیں نا سوک کے جو نکلتے ہیں اسی جگہ پر سکھائے جاتے تھے اس مسجد پہ اور ان کا مکان حضرت کھل سن بن حدم رضی اللہ عنہ کا مکان کی نشان دہی ہے یہ یہاں پر ان کا مکان تھا اور یہاں پر صحابہ اکرام کی پوری لسک ہے کہ کون کو نہیں ہاں پر تشریف فرماتے اب ہم آپ کو وہ کونہ بتلاتے ہیں جہاں پر نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمہ ہو گئے اس کی ملہر پر آکر بیٹھتے تھے تو پانی کا جو تھا ماملہ وہ خود بخود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا بورسہ لیا کرتے ہیں تکبیر ہو رہی ہے تکبیر ہو رہی ہے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر آئے گا کہ حضرت عثمان غلیبی یہاں ہے اور آپ کو ایک انگوٹی انگوٹی کو بلتے خاتر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ انگوٹی اگر گم جائے گی تو پھر کیا ہوگا کہ وہاں سے ہے تو سورش ہے یعنی بغاوتیں شروع ہو جائے گا حضرت عثمان یہاں پہتے تھے اور انگوٹی اس پہ گر گئے وہ تلاش کرنے بہوجود بھی نہیں widے اور عجیب بات یہ کہ ایک اور یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبو اکر شسیق رضی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عثمان بیٹھے تھے جس کے بیٹھنے کی تصور کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سنٹھ بیٹھے ایک طرف عبو اکر پھر عمر اور ایک سنٹھ میں حضرت عثمان کسی طرح پہ اللہ پاک عجیب آتی ہے کہ یہاں جیسے بیٹھے تھے ان کی قبریں بھی ویسے ہی ہیں کہ حضرت اللہ کے نبی پاک سسن پھر حضرت عبوکر پھر حضرت عمر اور پھر حضرت عمیق کے سامنے حضرت عثمان کی قبریں اب کیا کرتے ہیں بولو جماعت کھڑے ہو بھی مولانا ماشاءاللہ مسجد قبا کا اندرونی منظر ہے یہ اثر کی نماز با جماعت عدر کی گئی بہتصوہ کے دیکھنیں میں کنی شاید سلوہ موسیقی 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 قبلہ تین میں ہم کیا دعا کریں گے مسئلہ قبلہ تین قبلہ ایک کو کہتے ہیں قبلہ تین دو قبلہ کو اب وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المخدیس کی طرف سے بیت اللہ کی طرف ہوت کیا گیا آپ اس موقع مہن پر یہ اللہ پاس دعا کریں اللہ جی میرے دل کا بھی روح بہتر کر دیجئے میرا روح غیر اللہ سے ہٹا کر آت کی طرف کر دیجئے دنیا کی محبت سے ہٹا کر رسول اللہ کی محبت کی طرف کر دیجئے یہ اللہ سے دعا ماننا مسئلہ قبلہ تین ہے ابھی اور بھی زیادہ کے الحمدللہ یہاں پر مسئلہ قبلہ تین کی پہلے تقدیب آپ سمجھ لیجئے اللہ کے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خطری چیز ہوتی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں حضرت ابراہم علیہ السلام کے خانوادے سے ہیں اور حضرت اسمائل علیہ السلام کی نسل سے ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میں اپنا روخ نماز میں بیت اللہ شریف کی طرف کروں لیکن جب نماز فرض ہوگی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم کیا تھا نماز پڑھنے کا وہ مسئلہ قبلہ بیت اللہ شریف کے بجائے بیت المقدس جس کو بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے اس کی طرف رف کر کے نماز پڑھی جاتی تھی ایک نقعہ زہر کی نماز کا آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پہلے ایک بات اور سمجھ دیجئے اس وقت نمازوں میں اس وقت نمازوں میں یہ ہوا کرتا تھا دیکھئے آپ کے وہ لیف سائٹ ہے وہ پیلی بیلی نظر آلی ہے وہیں پر ہے بیرے غرز جو میں نے آپ کو بولا بیرے غرز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کوئے کا پانی کیا اللہ کے رسول نے وہاں پر نماز عدا کی اس کوئے کے بعدوں میں ایک چھوٹی سے نسجد کی ہے اور یہی وہ قواں ہیں جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اسی پانی سے غسل دینا حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم نے تین لہو پانی لائے تھے جس پانی سے اللہ کے نبی بار صلی اللہ علیہ وسلم تو غسل دیا لیا اس کو ایک نام بیرے غرز ہے جب آج یہ چلمے کی قبلتین سے متعلق تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طمانت ہے اور یہ ابتدائی دور تھا نمازوں کا اس میں سلام کا جواب کیا جا سکتا تھا کون بالزم آئے ہیں وہ بھی دیکھا جا سکتا تھا یہ ساری چیزوں ہوتی تھی سمجھے پہلے بات کو جس نے نہیں دینا بیرے غرز اچھے سے دیکھ سکتے ہیں یہ سیدھے ہاتھ میں جو جو پیلی بیڈنگ نظر آرہی ہے وہ جو جالیاں والا جو ہے نا معاملہ جالیاں دکھ رہی ہیں آپ کو بس وہی پر وہ کواں ہیں اس کواں ہیں یہ دیکھیں سامنے جالیاں بلکل سامنے آپ میرے یہ بلکل جالیاں وہ بیرے غرز ہیں تو نماز میں اس وقت معاملہ یہ تھا کہ بہی ساری چیزیں ہوتی تھی اور اتدائی بات تھی نبی سبا سامنزہر کی نماز ادا فرما رہے تھے دو رتا کو کمل ہوئی تھی آپ نے اپرانے پر کی آیت سنیوں گی پہلی آیت میں پہلے اتدائی آیت کے شروع الفاظ یہ ہے کہ اے نبی جی ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرح اٹھتا دیکھتے ہیں آسمان کی طرف اٹھنے کی غز یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے دیکھنا کرتے تھے تاکہ کوئی وحی نازل ہو جائے تو حضرت جبریل کا اتدار ہوا بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حوصلہ اور ایک وہ چیز دی گئی کہ اللہ کے نبی آپ کی تمنہ آپ کی عارض جس طرف ہے جس رخ پر ہے انشاءاللہ یعنی ہم اسی رخ پر آپ کا رخ کو کر دیں گے پھر فولی وجہ حرکر شکوال مسجد الحرام یہ وحی نازل یہ حکم نازل ہوا کہ اے نبی جی اب اپنے چہرے کو آپ بیت اللہ کی طرف کر دو جس کی طرف رخ کر کر اور دو رکعات ہوئی ہے بہت اللہ شریف کی طرف تو بعض رخ میں چاہرے دھولے بھالے ہوتے ہیں کہتے ہیں مرانا بہت اللہ کی طرف دو رکعات تو پڑھ لیے کیا بہت المختیس کی طرف رکھ کر کی بھی دو رکعات پڑھنا ہے ہم بولے اگر دو رکعات ادھر پڑھنا ہوتی تو رسول اللہ کا رخ ادھر کی ہوتا ایسا ہو جاتا ہے مطلب اس میں کوئی وہ بات نہیں ہے پیشہ ساتھے انداز میں پوچھ کر دے تو خواتین اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ آپ جس رخ پہ نماز پڑھیں گی یعنی مان لو آپ کا چہرہ ادھر رہے تو آپ کی جو پیٹ کا حصہ ہے پیچھے کا حصہ ہے ادھر بیت المختیس تھا بلکل اپروز ڈاریکشن تھا اور یہ زہر کی نماز تھی پھر وہاں سے ایک سہاگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بشل یا حضرت بشیر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جانے لگے دیکھا کہ انساری صحابہ نماز پڑھے عصر کی انہوں نے سور سے آواز لگئی اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی قسم کی مرتبہ کا اور کہنے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المختیس کے بجائے بیت اللہ کی طرف روک کر کے نماز پڑھے دکھا آپ دیکھئے صحابہ کی عطاعت کیا تھی وہ انساری صحابہ رکو کی حالت میں تھے اور رکو کی حالت میں اپنے چہرے کو بیت اللہ کی طرف پہ دیا کیونکہ ابھی زہر کی نماز ہوئی تھی اور ہوا یہ معاملہ تھا پھر مسجد قبلتر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی دعوت میں کسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تو آپ نماز زہر کی نماز ادا فرمائی زہر کی نماز ادا فرمائی تو دورتات کے بعد ہی اللہ کی طرف سے حضرت جبریل آئے علیہ السلام و سلام اور آپ کو حکمہ اسی دیگے کہ اس مسجد دو مسجد قبلتر میں یعنی دو قبلے والی مسجد کہا جاتا ہے اصل میں یہ دوسرے روح سے جائرے ہیں ورنہ آپ کو مسجد جمع بھی بتاتے تھے اور حضرت عدوان بن مالک جن کے نام سے ہمارا ایک ادارہ نابینہ کسلتا ہے مرانا شہزہ صاحبی اس کے سمیداروں میں سورتے ہیں وہ نابینہ میں شکر ادارہ انہیں کے نام سے حضرت عدوان بن مالک حضرت عدوان بن مالک کا معاملہ یہ تھا کہ آپ کی مبینائی آخری عمر میں چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اللہ کے رسول بارش ہو یا کوئی بات ہو تو مجھے مسجد جانے میں دفت ہوتی ہے تو کیوں نہ آپ میرے مردان میں تشریف فرماؤ دو رکعات پڑھ لے پہنٹی برکتیں آ جائیں تو انہوں نے دھہی میں ایک چھوٹی سی مسجد بنائی تھی آج بھی وہ موجود ہے چھوٹی سی مسجد بنائی تھی اور وہ مسجد میں رسول اللہ نے سب سے پہلے نماز آدھا کی اس کے بعد حضرت عدوال بن مالک عبداللہ وہاں پر نماز قرآن کرتے تھے یہاں پر راستے کی قدائی چل رہی ہے اصل میں یہ مسجد قبا اور مسجد جمعہ کے درمیان اسے ایک بار تھے وہاں پر قدائی چل رہی کی قدائی کا کام تھا تو اس میں وہ قرآنہ مکان حضرت عدوال بن مالکہ دریافت ہوا ہے ہم کی صلوق سے آئے اس صلوق سے واپس ہو رکھتے اسی کے حق پر چل دکھا ہے کہ یہ نیا میوزنگ شروع آئی ہے یہ ہے نظر آنکھوں اور اس میں بہت چی بات کی ہے مولانا صاحب یہاں بھی تاریخی قواہ تھا لیکن وہ جیسے تعمیر ہوگی تو ختم ہو چکا ہو یہ میوزنگ شروع آئی ہے جو لوگ جا رہے ہیں یہ سامنے جو ایک مینار والی ہے وہ مسجد علی ہے اور ادھر سے جو یہ گمبر اور مینار والی ہے یہ مسجد غمامہ ہے اور مسجد غمامہ کے عین سامنے جو ہے وہ مسجد ابوبکر صدیق ہے جو مبارک شہر ہے آپ کو معلوم یہ بھی ہونا چاہیے اس کا قرآن نام یسرق بھا یسرق کہتے ہیں مشیبت کو پریشانیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اس کو مدینہ تو رسول کہنے لگے اس کے بعد آگے اس کا نام مدینہ نیبہ مدینہ منورہ آپ کو معلوم ایک بات اور بتنا دو اللہ کے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے برکت کی بوا کی لیکن اس کا آپ پس منظر کی سمجھ لیجئے ہوا یہ حضرت ابو اکر ستیق رجلہ طرم کی تبیر ناؤساس ہو گئے حضرت بلال حمشی رونے لگے حضرت بلال حمشی کیوں رونے لگے ان کو مقتشد کیا دانے لگی حضرت بلال حمشی رونے لگے حضرت بلال حمشی رونے لگے بیماری آگئی تو آ اللہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کی اے اللہ اس بیماری کو مقام جحفہ بھیج دیجئے جحفہ مقام وہاں ہے جو آپ مکہ مکرمہ سہارت میں مدید پاک کے لیے تو وہاں پر جحفہ کا مقام ہے اور اسی بات اللہ کے نبی نے فرمائی اے اللہ میرے دادا جان میں حضرت عبراہیم نے مکہ کے لیے جتنی نعائی کی خیر و برکتی مجھے اس کی دوگمی اس کا بہتی تھی ہے آپ یہ لیف سیٹ پر چھوٹی سی مسجد تھی بھی آپ کو پہاڑ کے اوپر ریکھئے ہو کونے پہ اس کو مسجد تھی تاریخی مسجد ہے اس پہاڑ پر یہ جبل سلعہ مولانا صاحب یہ خندق کی اس پہاڑ کا حصہ ہے خندق کی لڑائی اس حصے میں ہوئی تھی یہ اس پہاڑ کا نام جبل سلعہ ہے اس حصے میں لڑائی ہوئی تھی ان کا منشاہ ہی ایک کا اس کو پہاڑ کر کے ہم مسجد نینی مدینہ پہ حملہ کر لیں بیت اللہ پہ مسجد نبی پہ حملہ کر لیں جنکل اس کے سلطے میں مسجد نبی ہے یہ جبل سلعہ ہے اور اس کے حصے پر ایک مسجد ہے جہاں پر رسول اللہ نے رمضہ دفرمائی اور مولانا صاحب وہاں جو آپ کو تعاون نظر آیا نا ہمارے دوست نے بتایا مجھے کہ رمضان المبارک میں نبی پہن صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب افطار کا موقع آتا تھا تو تو وہاں سے آواز بجائے کرتی تھی جیسے وہ اپنے پاس کی بم کی طرح آواز جو ہوتی وہاں سے اس کا وہ ہوا تھا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو سب پہچانتے ہیں مسجد بخاری دیکھئی ہے سب نے دیکھیں کہ سیدھے ہر پر غور سے دیکھ لینا بہت کم وقت ملینا اس لیے بولوں مسجد بخاری اس کے پیچھے مسجد بخاری ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ وسلم قیام بھیجی رہا آپ نے بخاری شریف لکھی اور اپنے حسات عزت سے علم دین حصیل کیا ان کا واقعہ تو آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ مادر ذات لیمہ بھیج سے نابینا تھے لیکن مہ کی دعائیں ایسی مضبوط تھی کہ اللہ سے دعا مانگی اللہ باقی ان کی بنایے لڑھائی ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم انتیسوں کی حفاظتی اور بخاری شریف لیکنی ہے وہ دیکھو سامنے سے آسانی سے نظر ہمیں بچی دو دیکھو سامنے وہاں کے اوپر یہ اچھلے سے ہے جی جی یہ جبل سلا ہے کارنک یہ کارنک ہے نظر آلے ہی آپ طریق سے انشاءاللہ یہ پورا جبل سلا ہے اور یہ جنگ کا پسے منظر انشاءاللہ سب بتاؤں گا یہ کم بغت منا یہ یہودیوں کی ایک چار کی کہ ان کو دیکھنے ہی آرہا ہے مسلمان اتنے سرکون سے ہے یہ سب ان کی وجہ سے غزو خندر کا پسے منظر انشاءاللہ بتاؤں گا میں جب آپ انہوں ہاں زیارت کے لیے جائیں گے انشاءاللہ یہ دیکھا اسی دے ہاتھ پر اسی دے ہاتھ پر یہ چھوٹی سے جو نظر آ رہی ہے نا یہ چھوٹی والیاں اور اوپر سے اس وقت تو افتار کیلئے آواز لگا یا نہیں آواز ہوتی تو بڑھنا جو رکھا لے بڑھنا کرتے ہیں یا مبالغہ کرتے ہیں اللہ کو معلوم فاتیمہ بنت علی ان کا مکام موجود ہے فاتیمہ بنت محمد صلی اللہ علی فاتیمہ بنت علی جن کے فردت جیسے زین العابدین رضی اللہ تعالی کی والیدہ ان کا مکام آج بھی موجود ہے ان کی چکھی ان کا کمہ آج بھی موجود ہے اوپکار پورا تار فینسنگ سے ایسا گھیرا ہوا ہے وہ بھی آج بھی الحمدللہ موجود ہے مدینے کے ہر گلیہ اور ہر ڈکڑ ہے صحیح بولے تو تاریخ سے وابستگی ہے اس کی آج جو مقام بھی موجود ہے مولانا سان یہاں پر جہاں جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دلتی ہی تھی تھی ان کو سنسار کیا گیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تو اللہ کے نبی شاہ سم نے فرمایا تھا کہ تم کیوں اتن سے توبہ کر رہے اگر ان کی توبہ پورے ادھر تقسیم کر دیا جائے تو ان کی توبہ بالی با جائیں گی انہوں نے کوئی سچی پت کی توبہ کی تو وہ مقام بھی آج بھی موجود ہے اور یہاں پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مشورہ کیا تھا اس مسجد کا نام ہے مسجد نور اس کی تاریخ کیا مانا مسجد نور کیوں کہا جاتا اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں سب سے پہلا مشورہ کیا تھا آج بھی مسجد موجود ہے وہ کورا بھی موجود ہے لیکن اب وہ کورا میں ہم پہلے ڈول لگان کے پانی پیتے تھے اب وہ اس کو لوک کی آگیا تھا تو اس کی حقیقت یہ کہ ایک ساتھی رسول رات میں اپنے گھر جارے تھے رسول اللہ سے فرمایا ہے میرا گھر دور ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی کی اس میں روشنی ہو گئے اب دو ساتھی ساتھ میں جارے تھے ایک کا گھری تھا ایک کا گھر تھا وہ لکڑی توڑ گیا اس کو دی اس کے ہاتھ میں بھی روشنی ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتہ تھی وہ صحابی ہے تو اس لئے اس کا نامی مسجد نور ہو گیا وہ مسجد کے آج بھی الحمدللہ بحفاظت موجود ہے اور تمام مسجد اتنی بھی تاریخیں مسجد نور ہو یا میں مسجد غز کی پاس کی مسجد کہا ہوں ان سب کو اگر کسی نے محفوظ کیا اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے وہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ وسلم یہ سب انہوں نے محفوظ کیا اور آپ کو ایک بات اور بتا لاتا چلوں یہ جو مسجد ہے یہ جو بھنبن خزرا ہے یہ علماء دیوبت کی برکت ہے اس کی وجہ سننے جیئے انیس سو تئیس میں انیس سو تئیس میں ترکی گورنمنٹ نے سعودی کو حوالے کیا انیس سو تئیس میں تو اس وقت یہاں پر سارے جنت الوقی میں قبعے ایسے تھے جیسے خود آباد دولت آباد میں ہر بچیت کے اوپر قبعے لگے اور ان قبعوں پر ہر صحابی کا نام بھی لکھا ہوا تھا ماشاءاللہ آج بھی وہ نقشہ ترکیوں کے پر محفوظ ہے اور وہ اسی کہتے بار سے جنت الوقی کی زیادت کرتے ہیں تو اب معاملہ یہ آیا کہ سارے قبعے توڑ دیئے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک پر جو قبعہ ہے جس کو حمد خزرہ سے ہم جانتے ہیں اب اس کا کیا کرے ہیں شریعت توسط کی طرح برابر ہیں چنانچہ یہاں کے علماء نے اس وقت کے علماء بھی ماشاءاللہ بہت یعنی ظاہر اور متقیل ہوا کرتے تھے ابھی بھی ہے اسی بات میں انہوں نے ایک جماعت بنائیں اور مختلف علاقوں کا سفر کیا اس وقت ہمارے بڑے اکابیرین دیگر اکابیرین موجود تھے انہوں نے بشورہ کیا اس میں خوشت و اکم بلکل جذبات جنال میں رونے لگے بعض اعتقاف میں لگے بعض میں روزہ رکھا اللہ سے مانگا اور اللہ نے اسی بات ان کے دماغ میں ذہن میں القا فرمائی وہ ایک تاریخی چیز بڑھ گئی کہ ابواہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گمبت ہے وہ آپ کی قبر پر نہیں ہے بلکہ امنی عائشہ کے حجریں وہ پا رکھتا ہے اس لیے وہ گمبت باقی اور اس گمبت کا کلر ترکی دور میں ہرا نہیں ہوا ترکی دور سے پہلے سفر ہوا کرتا تھا اس کو ہرا کیے تھے ترکی ہو لیو تو جب اس سے اس کا کلر تبدیل لے ہوا اس کا سفر کلر ہوا کرتا تھا اور یہ ترکی بڑے نیک ہوتے تھے جب مسجد نمبی کی انہوں نے بنیان ڈالی آج بھی وہ ان کی زمانے کی جو اندر کی مسجد میں انہیں کی دور کی ہے انہوں نے کہا تھا کہ تم میں سے جو باوضوع ہے جو حافظ ہے وہ آگیا سینجی جرال اور جن کے بچے جو لوگ حافظ نہیں تھے اپنے بچوں کو حافظ بنا بول دیں پھر اس کے پتھر کو تراشتے تھے کہاں مسجد نمبی سے دس ویس میل نور تاکہ مسجد اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تکلیف نہ ہو پھر اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ جانتے ہیں کہ لینڈ ڈالی میں اگر نہیں بیٹھتا تھا پھر اس کو تراشتنے کے لئے بھوڑا بھیلا گاڑی سے اتنی دور لے جاتے تھے پھر اس کو بناتے تھے سب نے باوضوع اس کی تعمیم کی اس کی اس کی درکتیں الگ ہیں بھائی اور وہاں پر جب آپ روزے پہ جاتے ہیں اس کا روزے پہ جانے کی زیارت کرانا ہمت نہیں ہوتا تھی جیسی آپ داخل ہوتے ہیں قرآن پاک کی آئے جو لکھی گئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کا مکان تھا اور اس کی تاریخ کیا ہے اس کی تاریخ یہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آ رہے تھے کچھ وارش کا معاملہ ہوا تو وہ پرنالے سے پانی کر رہا تھا اور وہ مسلیوں کو تکلیم دے رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو نکال کے بیٹھتے مطلب نکال کر رہا یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ کو معلومی ناگاوار ہوئی حضرت عمر فوراں اللہ کے رسول کی ناگاواری سی بچنے کیلئے ایک صاحب کو کہا کہ میرے کاندوں پر کھڑے رو اور اس پرنالے کو جیسے تھا بیسا لگا تھا جتنا خوف تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی ناراضگی کا اور ہم دین میں سے دسیوں مرتبہ اللہ کے رسول کو ناراض کر رہے ہیں اللہ باق ہم سب احفاظت کرنا ہے جتنا مسجدِ ندبی کا آج احاطہ ہے جہاں پر جانیاں لگی ہوئے علماء فرماتے ہیں مدنی دور میں اللہ کے نبی صاحب کے دور میں اتنا ہی مدینہ اسی لئے تو مسجدِ غمانم عیدین کی نماز ہوا کرتی شہر سے باہر ہوتی یہ گئے تو اس کا حصہ اتنا ہی تھا مدینہ پانک کا جتنا وہ ہے جب آپ کی شہر سے باہر ہوں کے لئے تو آپ کی شہر سے بہتنا ہے آپ کے لئے دور میں جو قبر قبرستان ہے جی تو حضرتِ حضرتِ حضر کیا اللہ کے رسول کے جو واقعہ ضحلح حمل میں عبیتا ہے کہ قبر پر آپ نے پرمارا کہا انہوں نے مجبت لائے مسجد قبلے تین کے پاس یہ آگئے مسجد قبلے تین سکرے مسجد قبلے تین بہتر مقدس ورکا ہے بیت المخدیس والی سن کی ہے پہلے ادھر تھا دو رکھات ادھر پڑھو بعض لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آتا ملانا بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا کہ بھئی یہ دو رکھات انہوں نے نماز پڑھی کیسی تبدیل ہوئیں گے امام کیسے گئے ہوں گا تو پہلا ان کو عقلی جواب دیتا ہوں کہ بھئی وہ اس طریقے سے جب وہ ہو آگا اور سب سے بنیادی جواب اس کا یہ ہے کہ نماز پڑھنا حکم کس کا ہے اللہ کا پلٹو کس کا حکم تھا پلٹنے بھی صواب تھا پلٹنا بھی پلٹانا اللہ کا حکم تھا تو اس کا حکم کو پورا کرنے میں اپنی لوجک لگانے کی ضرورت ہی نہیں آسان سی بات یہ یہ دو رکھات پڑھے گی دوہر کی نماز دو رکھات پڑھے گی صحیح ماشاءاللہ مستد قبلتین اب اگلی قسطہ انشاءاللہ آگے نشر کی جائے گی